سپریم کورٹ جوجز کا ہاؤس رینٹ الاؤنس 68 ہزار سے بڑھا کر ساڑھے تین لاکھ جبکہ جوڈیشل الاؤنس تین لاکھ بیالیس ہزار سے بڑھا کر دس لاکھ نوے ہزار کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری ازاد دہشت گردی عدالت کے انتظامی جوجز کا اجلاس شیر جسٹس کی فورنزک سائنٹیفک لیب کو اتافہال کرنے کی ہدایت بے خوف ہو کر کامون کی پاسداری کرنے کی تاقیب قیبر پختنخواہ کابینہ میں تبدیلی مشیر وزیراعلا قیبر پختنخواہ برائے قزانہ مزمل اسلم کو بازابتہ وزیراقزانہ بنا دیا گیا تارک مومن خصوصی مقرر یوٹلیٹی سٹورز میں چینی کے بعد چائے کی پتی بھی سستی ہو گئی آٹھ سو گرام کی قیمت دو سو سے دو سو پچاس روپے کم کی گئی اور اسلام آباد نے ورلڈ بائنگ کے وفت کا نادرہ ہیڈکارٹرز کا دورہ ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی حکومت نے سپریم پورٹ کے جوجز کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الالاؤنس میں بڑا اضافہ کر دیا ہاؤس رینٹ 68 ہزار سے بڑھا کر 3 لاکھ پشاس ہزار روپے کر دیا گیا جوڈیشل الالاؤنس 3 لاکھ 42 ہزار سے بڑھ کر 10 لاکھ نوے ہزار ہو گیا قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایک سو نوی ملین پانس کیس میں بانی پی ٹی آئے اور وشرا بی بی کی بریت کی درخواستم پر پیش رافت اسلام آباد ہائی کورٹ نے بریت کی درخواستیں دوبارہ احتساب عدالت کو بھیج دی ٹرائل کورٹ کو فیصلہ کرنے کی ہدایت اگر ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواست خارج ہو جاتی ہے تو پھر یہ جانے کہ ان کے مسائل جانے جسٹس میاں گل حسن اورنگ زید کے ریمارکس آئی جی اسلام آباد اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو اس غیر قانونی حرکت میں حملے میں ملوث تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی اور وہ کیا جائے گا ایکشن لیا جائے گا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کا الزام خیبر پختنخواہ حکومت کا آئی جی اسلام آباد سمیت چھ سو اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور ارکان اسمبلی کا قیمتی سمان بھی غائف کرنے کا الزام نقصانات کا تقمینہ دو کروڑ روپے چھتیس لاکھ روپے لگایا گیا کے پی ہاؤس پر حملہ کیا گیا معاف نہیں کریں گے مقدمہ اسلام آباد کے ساتھ خیبر پختنخواہ میں بھی درج کرائی جائے گا مشیر خیبر پختنخواہ حکومت بیرستر سیف کا اعلان خیبر پختنخواہ کے بعد ازلام امن و امان کے لیے پولیس کو کلیدی کردار سانپنے کا فیصلہ پولیس اور سیول انتظامیہ کے استعداد میں اضافے ملک پروپ گاڑیوں کے پراہمی اور خالی آسامیوں پر بھر کیاں کی جائیں گی ایپ ایکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے پاک فاد اور ایف سی کے 178 شہدہ کی لوائقین کے لیے پیکج دینے کا اعلان بعض افراد کا کہنا ہے کہ کال آتے ہی بانی کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا پاکستان کال پر انکار کرنے کی جررت نہیں کر سکتا نواز شریف کو کال کے ساتھ پانچ ارب ڈالر کی آفر بھی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا اور ایٹمی دھماکے کیے خاج آسف سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر بیان الزام لگایا مشرف کو کال آنے پر جو کچھ حکم ملا اس سے زیادہ پر راضی ہو گئے امریکہ سے دیرینہ تعلقات اندرونی معاملات میں ادم متاخلت پر مبنی ہیں پاک امریکہ سے تعلقات کو مضبوط کرنے کا خواہش مند ہے دفتر خارجہ کا ڈانلڈ ٹرم کی کامیابی پر رد عمل نئی امریکی حکومت میوٹرل رہے گی بانی پی ٹی آئی کو امید ٹرم کی کامیابی سے لیگیوں کی نیندیں اڑ گئیں مریم نواز اور خاج آسف سمیت کئی لیگی رہنما اپنے پرانے ٹوئٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں بیرسٹر سیف کا دعویٰ مشیر اطلاع خبر پختوں خواہ نے واضح کیا ٹرم کی کامیابی سے براہ راست پی ٹی آئی کا کوئی کام نہیں ان سے کوئی امید نہیں لگائی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے حق لینے کے لیے کسی اور ملک پر تکیہ نہیں کریں گے علیمہ خان کے گفتگو ڈیموکرارٹس نے انتخابات میں شکاست تسلیم کر لیے کیاملہ ہیرس نے ڈانلڈ ٹرم کو کامیابی پر مغارت بات پیش کی انتخابی نتائج تسلیم کرنے چاہیے جمہوریت اور عامریت میں یہی فرق ہے امریکی نائف صدر کا کارکوڈان سے خطاب جوائی بائیڈن کا نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرم کو ٹیلی فون انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دعوت بھی دیتی چینی وزیراعظم کا ڈانلڈ ٹرم کو فون صدر منتخب ہونے پر مبارک بات دی شی جن پنگ نے مستحکم اور صحت مند امریکہ چین تعلقات دونوں ملکوں کے مفاق میں قرار دے دی اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کرانماوں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی یسک قیسر شبلی پراز آن عباز شیخ وقاس اکرم جمال احسان اور علامہ ناصر عباس اڈیالہ جیل سے واپس ربانہ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایو کی دو دسمبر تک رہداری زمانت دے دی عدالت کا درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم مجھ پر غیر ملکی شہری کا بھی کیس ڈال دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے ممنون ہیں جس نے حق و سچ کا ساتھ دیا اپوزیشن لیڈر کی زمانت کے بعد گفتگو دعویٰ کیا بانی پی ٹی آئی تک رہسائی نہیں ہو رہی انہیں جیل میں بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنٹی اور وفاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تارڑ کی ملاقات وفاقی حکومہ صوبے کی سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن تاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اتاولہ تارڑ کی یقین دہانی سخت اقدامات کے باوجود پنجاب میں اس موک کی شدت برقرار آلودہ شہروں کی فیرس میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر شہری نزلہ زکام سانس اور آنکھوں کے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ملتام میں اس موک کی اثرات کم کرنے کے لیے شہر بھر میں پانی کا چھڑکاؤ لاہور میں اس موک کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پاکس اینڈ ہارٹیکلس ار اتھارٹی کا اخدام لانگز آف لاہور کے نام سے نیا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ رابی کے طرف میں آج ساؤ اکڑ پر شہر جلکاری کی جائے گی ابتدائی طور پر بیس اکڑ پر قابو پانے لگائے جائیں گے پراجیکٹ میں زیادہ فضائی آلودی والے علاقہ جات کو ٹرانج کیا جائے گا اس منصوبے پر گیارہ نوویمبر سے کام شروع کر دیا جائے گا سندھ میں صحت کی سہولیات کا پاکستان کے کسی صوبے میں کوئی مقابلہ نہیں ملک بھر سے کینسر مریض مفت علاج کے لیے کراچی آ رہے ہیں وزیر اطلاع شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس پاکستان کی غزو پر اسرائیلی جاہریت کی مضمت وزیر اعظم گیارہ نوویمبر کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے ریاض سمٹ میں مسئلہ فلسطین پر غور کیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے سہونیت کو بطار مذہب اپنانے، عمل پیرا ہونے اور تبلیغ و اششات کے خلاف بل متفقہ طور پر منظور کر لیا تین سال سزار چالیس ہزار روپے جرمانہ ہوگا غزہ میں جنگبندی معاہدے کے حامی وزیر دفاع کی برطرفی پر اسرائیل میں ہنگامیں پھوپ پڑے مظاہرین میں فوجیوں کے شامل ہونے پر اسرائیل میں بغاوت کی قبریں پھیل گئیں تلبیب اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے سڑکیں بلوک کر دیں گاڑیوں اور سرکار املاک کو آگ لگا دیں غازہ پر اسرائیلی حملوں میں کمی نہیں آسکی مختلف مقامات پر بمباری سے صبح سے اب تک بائیس فلسطینی شہید ہو گئے مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں آنٹیکل تین سو ستر کی بحالی کی قرارداد منظوری پر بی جے پی ارکان کی ہنگام آرائی ایوان کی کاروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی حکومتی ارہکین نے سیکیورٹی عملہ تلب کر لیا فساد کرنے والے بی جے پی ارکان کو دھکے دے کر ایوان سے نکال دیا چیف جسٹس یاہیہ فریدی کے ذریعے صدارت انصداد دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی امور کا جائزہ انے لے کے لیے اجلاس مولک بھر کے انصداد دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی ججز شریک پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے کل ایڈلیڈ میں کھیلا جائے گا فاس بولر نسیم شاہ بھی مکمل فٹ ہو گئے ٹیم میں آمیر جمال اور ایک سپنر کو شامل کیے جانے کا امکان ٹیم ون ڈے میچز کی سیریز میں کینگروز کو ایک سفر کی برطری حاصل بابر آزام ویراغ کوہلی کے نقشے قدم پر چلیں آؤچ اوپ فارم ہونے پر بھارتی کرکٹرز نے بریک لیا بابر کو بھی کچھ عرصے کرکٹ سے آرام دینا چاہیے روکی پانٹنگ کا مشورہ سابق آسٹریلین کپتان کی رزوان کی کپتانی کی تاریخ نیشنل ویمنز ون ڈے ٹارنمنٹ کا آغاز کل سے ہوگا ایونٹ میں پانچ ٹیمیں حصہ لیں گی ٹارنمنٹ آٹھ سے تیس نویمبر تک کراچی میں ہوگا پانچ ٹیموں کے منٹورز بھی کام کریں گے ٹارنمنٹ کی انامی رقم تین تیس لاکھ روپے مختص جیتنے والی ٹیم کو پندرہ لاکھ روپے ملیں گے اور یوی فر چیمپننز لیگ فوٹبال میں انٹر ملان اور بایرین میونیخ نے اپنی اپنی ماتشز ریتی ہے انٹر ملان نے آرسنل اور بایرین میونیخ نے بانٹرکا کو شکست دیتی موسیقی